سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور ناظرین یہ ہم نے آپ کو چند باتیں سنوائیں پاکستان میں آنے والے الیکشنز کی تیاری کے حوالے سے جلسے اپنے اروج پر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ستائیس دسمبر سے قائدہ طور پر اپنا آغاز کر چکی ہے اس سے پہلے بھی وہ کارنم میٹنگز کر رہے تھے کے پی میں پنجاب میں دیگر جگہوں پہ انہوں نے اپنی بھرپور کیمپین چلائی اب کراچی اور سندھ میں متحدہ قومی مومن پاکستان کی بھی کیمپین اور اس وقت آج شیخ اپورا اور دیگر کے پی اور سندھ کے بھی علاقے ہیں وہاں پی ایمل این بھی اپنی کیمپین چلائی گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی کیمپین کون چلائے گا اور کیا ان کی کیمپین چل بھی سکے گی کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں جو آگے چل کے شو میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ باتیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ان کے ایک ویڈیو نکلی جو بہت وائرل ہوئی وہ کیوں تھی کیا تھی وہ کیا جیل کے اندر نہیں ہو سکتی تھی بہت سارے سوال اٹھ گئے اور اسی طرح شاہ باز شریف صاحب نے بھی لہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک سوال اٹھا دیا کہ الیکشن کمیشن نے فیکٹ بیسٹ ایک فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اگر بلے کا نشان واپس آ جاتا ہے تو پاکستان میں آنے والے الیکشنز کس رخ جائیں گے کیا الیکشنز بالکل مختلف ہو سکتے ہیں اور تحریک انصاف کو وہ سپیس مل جائے گی جس کی وہ خواہش کر رہے ہیں بہرحال یہ سارے معاملات بسکس کریں گے سیاسی جماعتوں کے امپورٹن گیس ہمیں جوئن کریں گے دو امپورٹن خبروں سے آغاز کرنا چاہوں گی ناظرین آپ کو پتا ہے کل کل تاریخ ہوگی اور اس کے بعد نئے سال کا آغاز ہوگا تو نئے سال کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہم کل بات کریں گے لیکن جو پچھلے سال میں ہو گیا اس میں ایک امپورٹن خبر میں آپ سے یہ شہر کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی دہشتگردی کے حوال سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے روان سال میں میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کتنے بڑے آپریشن ملک میں تقریباً فائیف ففٹی سکس دہشتگرد حلاق کیے گئے اور اہل کاروں سمیت ایک ہزار شہید ہوئے سیکیورٹی اہل کاروں سمیت آپ ذرا تعداد سنیں کہ کیونکہ ہمیشہ آپ کو لوگوں کو خبریں ملتی رہتی ہیں آج اتنے حلاق اتنے شہید اتنے یہ وہ لیکن آپ یہ تعداد سنیں اور اس پر ذرا غور کریں کہ ان ایک ہزار جو سیکیورٹی کے ہمارے فورسز شہید ہوئے ہیں ان کے گھرک والوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ کتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں ہماری سرحدوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں اس میں اتنی حد سے آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں دوہزار تائیس میں ملک میں قومی سلامتی اور دہشتگردی کے خلاف مؤثر اقدامات لیے گئے دہشتگردی کے واقعات کے تانے بانوں کے شواہد یہ امپورٹن بات ہے اغوانستان میں موجود دہشتگردوں کی پناہ گاؤں تک ملے اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک پالیسی بنائی گئی اور پھر ان اغوانیوں کو بھی واپس بھیجا گیا اور پاکستان کی قومی سلامتی کو مد نظر رکھا گیا دوہزار تائیس میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک بھر میں اٹھارہ ہزار سات سو چھتیس انٹیلیجنس جو ہے بیسٹ آپریشنز کیے گئے اور اس کے نتیجے میں فائی ففٹی سکس دہشتگرد کو جہنم وسال کیا گیا اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم جو ہے وہ آپریشن ہوا ہے اور اس آپریشن کے اندر سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیستان میں بڑا آپریشن پانچ دہشتگرد کو ہلاک کیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دہشتگرد جو ہیں وہ کس طرح جو ہیں پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا رہے تھے بومنگز ویسٹ چیزوں میں وہ ملوث تھے ان سب پر بات کریں گے اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے آرمی چیف نے اور اس میں چاہوں گی کہ میں بیان آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں باقی یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ اس کے اوپر آپ آگے دوہزار چوبیس میں آپ کی کیا ویجن ہے آپ کی کیا پلان ہے وہ سکسی پرسنٹ جو یوٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا کیا ویجن بنایا کہ دوہزار چوبیس میں آپ کیا کریں گے سوشل میڈیا سے ہر چیز کو اٹھا لینا اور اسے اپنے ذہن نشین کر لینا اس بات سے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا کہ ہر چیز بیسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی یا سنائی جائے ہوتی ہے آرمی چیف نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا سے مایوسی کا تاثر پھیلایا جاتا ہے یہ بلکل درست بات ہے ریاست کی وجود کو وجود جو ہے اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں انہوں نے یہ بھی نیشنل فارمیشن کانفرنس میں یہ کہا کہ ذرات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے لیکن ہر جگہ بیبسی کی ایک صورتحال اور ڈپریشن تکلیف اور یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ بالکل درست نہیں ہے پاکستان کے بارے میں افائیں بھی پھیلائی جاتی ہیں منفی پروپاگینڈا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑے ویوز مل رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا دشمن اس لیے کتنا خوش ہوگا کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن کو کرنا چاہیے اور آنے والے وقت میں آنے والے دنوں میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ ریاست کو اگر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ اپنے آنے والے وقت کو آنے والے اپنے بچوں کے فیوچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں so everything on the social media as you see is absolutely not correct اور یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا بارحال اس پروگرام میں آج ہمیں سینئر رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے بورا صاحب جوئن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اقبال زفر جھاگرہ صاحب نے جوئن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک بہت ہی سینئر ترین ممبرز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سینئر سیاستانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے خورم روکری صاحب اس طرح میں پاکستان سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کریں گی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم شوہ کا آغاز کرتے ہیں اقبال زفر جھاگرہ صاحب یہ جو آج اور کل میں شعباز شریف صاحب کے طرف سے اہم بیانات آئے اور آج آج آہ 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 نواز شریف صاحب کے طرف سے بھی ایک بڑا بیان آیا اور یہ بڑی درست بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا اچھا ہوتا کہ حکومت نہ لیتے بہت زیادہ نقصان ہوئے بہت زیادہ یہ ظاہر ہے آپ کے ووٹر کی ایک سوچ ہوگی لیکن انہوں نے کہا کبھی یہ بھی سوال کریں اور اس پر بھی بیٹھک ہوگی کہ اگر نہ لیتے تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے شکریہ جی یہ تو بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ آہ پہلے بھی کافی پروگرام ہو چکے ہیں خصوصاً یہ جو آپ نے بات کی کہ شعباز شریف کا بہت تھا اور آہ بشاور آئی کورٹ کے مطلق اس پہ تو ہم کافی آہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور یہ جو ابھی آہ بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب نے بھی یہ کہا ہے ہم کہ اگر آہ یہ حکومت آہ ہم نہ لیتے تو کیا ہوتا یہ بہت اہم سوال ہے دے دیکھیں جناب یہ اللہ کا کرم ہے یہ ہماری تاریخ کا گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں برا وقت آیا ہے اور برا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ دیفرڈ پر یہ نزدیک پہنچ جاتے ہیں جی تو وہ دفعہ پہلے دیفرڈ پر پہنچ گئے تھے اور اس کو جگر دیفرڈ سے نکھالا گیا ہے تو وہ پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف صاحب نے نکھالا ہے اور ابھی ابھی جو حالات بن کہتے ہیں اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کب سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری معیشت ہے ہماری جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی مسئلے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہوں گے بے شکل یہ جو ہے یہ یہ کسی سے بہت نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے کئی بار پیشکش کی کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائے اور ایک لائحہ منتہ کریں کہ جو قومی مسئلہ ہے اس پر ہمارا اتحفہ کے رائے ہو اور ان کی جو حل ہے وہ ہم مل جل کر اور اس کو کیفر اکردار تک پہنچائے یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو اس وقت سیچوئیشن بن چکی ہے بڑی سیریس سیچوئیشن بن چکی ہے لیکن جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں اور الیکشن کا ماحول بن گیا ہے آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ نے پھر پاکستان کو ایک ایسا موقع دے دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان جو پھر ڈیفارٹ کی طرف جا رہا تھا اور جو دہشتگردی کے واقعات بہت بڑی اہم چیزیں ہیں اور دہشتگردی جب سے مشروع ہی ہے اس کے حل کے لیے ہمیشہ نواز شریف نے جو اگنامات کی ہے وہ بھی کسی سے ڈکے تو میں اب بھی ہم نواز شریف صاحب نے دہشتگردوں کے لیے آفغانستان اچھا جھنرہ صاحب ایک بات اور بھی بتا دیجئے گا میں دوسری دوسری گیس کی طرف بھی جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے انہوں نے یہ کہا ایک تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کی تعریف کی انہوں کا انہوں کا بھی مایوس نہیں کیا آئی تینگی آلموس ایک سال تھوڑا بہت مشکل تھا پاکستان کے لیے لیکن یہ کے سٹیبلیٹی کا پیج اٹلیس نہیں پھٹا لیکن آپ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے نظر سانی کی اپیل تو دائر کر دی ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پھر کچھ پری سیٹ رولز کیا جا رہے ہیں فور دی گیم آف الیکشنز دیکھیں یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا بہت تو الیکشن کمیشن کو ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن یا حکومت کی نگران حکومت جو ہے وہ کبھی بھی ایسے اقدامات نہیں کرے گی جس سے یہ الیکشن سوالیاں نشان بن جائے ہم ہم نے یقین ہمیشہ نواز شریف نے اپنے بیانیاں میں کہا ہے کہ مجھے چاہیے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز یہ تمام مسائل کا حل وہ بتاتے ہیں یہ بیانیاں ہیں ان کا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم مسائل سے نکلیں گے اگر خدا نہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے تو پھر بہت بڑا پیسچن مارک بن جاتا ہے کہ ملک میں کیا ہوگا یہ پھر وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا ارشد وورا صاحب کافی دیت سے وہ بھی انتظار کرے شازیہ بھی اور خرم روکری صاحب بھی قوٹی آپ کی طرف آنگی ارشد وورا صاحب فری اینڈ فیئر الیکشنز بڑے دھوندار سٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے دی پیپلز پارٹی کے حوالے سے دوسری طرف کچھ خبریں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا پی ایم ایل این سے کچھ سیٹ ایجسمنٹ پر بات ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تو آخر بات ہے کیا دیکھیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یہ اس کی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوں فری اینڈ فیئر ہوں اور جس کو عوام بوٹ دے جس کو عوام منتخب کرے وہ آ کر حکومت چلا ہے اور اپنا فرض نبائے جہاں تک تعلق ہے آپ نے بات کی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو بات سیٹ ہو رہی ہے سیٹ ایجسمنٹ کی کہہ لیں یا الائنس کی کہہ لیں تو دیفنیٹری پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا یہ جو سولہ مہینے کا ایکسپریئنس تھا that was a good ایکسپریئنس پی ایم ایل این نے ہی ہماری بات مان کر یہاں پر جو ہے سینسز دوبارہ کروا ہے جو کہ دس سال میں ہوتے ہیں اور وہ پانس سال میں ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی پاپولیشن جو ہے اربن سندھ کی پاپولیشن جو ہے پرسنٹیج میں رویرل سندھ سے تھوڑی سی بڑھ گئی اور جو ہے رویرل سندھ کی ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ کراچی کو ملی ہے اور تین پرونشل اسیملی کی تو دس اس این اچھیومنٹ جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا الائنس ان کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ڈیفینیٹری ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ہمارا کیونکہ ایکسپریئنس ان کے ساتھ اچھا رہا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ جو بات کی ہے ہم نے صرف ایک سنگا ون پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کی اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ آرٹیکل ون فورٹی اے جو کہ کانسٹیوشن میں اچھی طریقے سے ڈیفائن نہیں ہے اس کی جگہ کانسٹیوشنل چینجز لاکر آرٹیکل ون فورٹی اے کو پوری طرح ڈیفائن کر کے اختیار کو ڈسٹرک کی سطح پہ زلے کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ یونین کانسٹیوشنل کی سطح پہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آنا چاہیے دیکھیں ابھی دو دن پہلے ٹوئنٹی سیفنٹ آف ڈسمبر کوئی بینظیر شہید طرح کی برسی کے موقع پر آسیف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آہ فیڈریشن غریب ہے فیڈل گورنمنٹ غریب ہے بالکل انہوں نے صحیح کہا تھا کہ وہ اتنے غریب ہے کہ انہوں نے سندھ کو صرف سندھ کو جو ہے پندرہ سالوں ہزار ارب رunda دی ہیں اور بائیس ہزار روپے مانے رکھتے ہیں بائیس ہزار ارب مjal слож میں چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں ٹرانسフİームشن نظر آتی ہے ہو چیزے کحای تھے پندرہ سالوں میں کوئی ٹرانس ف verschiedene نظر آئی ہوں میگا پروجیکٹ لے کر آئی پاکستان ڈس پارٹی آج سندھ میں ستر لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکونوں سے باہر ہے ہم ہم ابھی لائسٹ وی کے گھڈیو آپ نے شاید دیکھی ہو کہ سن ٹیس بک بورڈ کی بکس جو کہ بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں پھر ہی اس کو جو ہے نئی پیک ردی کی ردی میں بیچی جا رہی تھی جس کو پکڑا گیا جس پہ انکوائری چل رہی ہے تو اگر ایڈوکیشن میں جہاں پہ ستر لاکھ بچہ آپ کو جو ہے سکونوں سے باہر ہوں اور پھر آپ ٹین پورٹیجنٹہ دینے ہیں اس ٹین پورٹیجنٹہ پیپلز پارٹی کو آپ ٹاف ٹائم دینا چاہتے ہیں پی ایم ایلین کے ساتھ مل کر سن میں کراچی میں خاص طور پر میں بات ٹاف ٹائم دینے کی نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی میں ڈیلیور کیا ہوتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے انہیں سپورٹ کرتے لیکن انفورچنٹی پیپلز پارٹی ہیٹی اپورچنٹی فور فیفٹین یارز انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے کوئی یہ چند ہسپتال گناتے ہیں وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بنے ہیں چند ہسپتال اور وہ بھی ابھی پندرہ سال میں جا کے دو سال میں جا کے جو ہے وہ ایک سکھر میں اور ایک گمبر میں بنا دیا تو یہ اچیومنٹ تو نہ ہوئی کراچی میں جہاں پہ ہزاروں بسوں کی ہیں جہاں ماس ٹانسٹ کی ریکوائیرمنٹ ہے وہاں دو سو بسیں لا کے چلا دینا جو ہے وہ ریکوائیرمنٹ تو نہ ہوئی بسیں ہم ہوایں تھی بیس وہ بسیں جو ہے وہ اپنے ویراؤس میں جا کے کھڑی ہو گئی ہیں because of non availability of the parts non maintenance تو یہ کیا planning ہے شازیہ ماری صاحبہ بہت زیادہ partnership بھی رہی کشیدگی بھی رہی ایک وقت گزارہ بھی ساتھ ساتھ نہیں بھی گزارہ شامل ہوتے نکلتے ایک سلسلہ پندرہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک love and hate کا relationship ہے election سے پہلے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں لگ رہا یہ ہے کہ پاکستان people's party کے ساتھ کچھ معاملات settle نہیں ہوں گے اور یہ بیانات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا کتنا tough time دے پائیں گے آپ کو پی ایم ایل این اور ایم کی ایم پاکستان شبیہ جاگو میں سن رہی تھی میرا خلیہ آپ کے جو introduction تھا وہ پاسٹا intense تھا سوچی تھی کہ اس پر ہی بات کرنے کا موقع ملے گا لیکن are you welcome to comment on that shazia no i want to also talk about this thing that is just unnecessarily been raised just to prove a wrong point or trying to prove a wrong point لیکن i have a right to reply so ایک تو میں سن رہی تھی ہسی مجھ اس بات پہ آتی ہے کہ یہ وہ جماعت کی نمائندہ بول رہے ہیں جو ہر وقت ہر طریقے سے ہر گورمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں کوئی principle stand ان کا ہے نہیں آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھنے ان کو ہر حکومت کا حصہ بننا ہوتا ہے جو ان کے لئے بہت برا ہوتا ہے ایک وقت میں وہ ان کے لئے بہت اچھا ہو جاتا ہے دوسرے وقت میں جب انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو زیادہ تو میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی ہوں ہم نے کیا کیا ہے اس میں دس یا پندرہ سالوں میں اس کا پورا ریکارڈ ہے میں آپ کے پروگرام کرنا وقت نہیں ہوگا اگر میں صرف کراچی میں ترقیاتی کام جو ہوئے ہیں وہ گنوادوں جس میں انڈر پاسز ہے فلائی اوورز ہے روڈز ہے یہ کام ضروری ہے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ ہی ہمیں کرنے تھے لیکن سوکہ یہ کام نہیں ہوئے تھے جو لوگ اپنے آپ کو 80% کراچی کا مالک کہتے تھے انہوں نے اس کراچی شہر کو کیا دیا ہم جانتے ہیں پیپول وہ لیوینگ ان سیر آپ نے بھی وہ سیر کور کیا ہے آپ بھی جورنلیس اس کراچی شہر میں رہی ہیں اور بہت کچھ کور کٹی رہی ہے تو میں نہیں ہوں کہ کراچی کے تھے کچھ ہسپتال بنا دیئے میرا خال ہے یہ ان سے پوچھیں ہیں جن کو ان ہسپتالوں سے ریلیس مل رہا ہے جو اپورڈ نہیں کر سکتے مہنگا علاج دل کا خاص طور پر اور ان ہسپتالوں سے ان کو وہ علاج ملتا ہے تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ چند ہسپتال بنا دیئے چند بسز چلا دیں تو شاید آپ بس میں نہیں بیٹھتے شاید آپ ان ہسپتالوں میں نہیں جاتے لیکن مجورٹی آف پیپول لیوینگ ان سیرارچی ہوں کہ نوٹ اپورڈ مہنگا علاج اپنے آپ سے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں این آئی سی وی ٹی کی وہ ریپیوٹیشن ہے کہ کوئی بھی جس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو وہ قسم کھا سکتا ہے کہ یہاں علاج بہتری ہوتا ہے تو اگر کراٹی میں رہنے والا اپنی ان جو سہولتیں اس کو بھی انکار کرے اس سے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس کی بدفسمتی ہے یہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے بات شروع میں کی تھی جیزمین which was a very serious topic I want to come back to it اور میں یقیناً آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ہمارے لیے جو جانے دے رہے ہیں چاہے وہ آمی کے لوگ ہو یا کسی پوسٹ کے ہو چاہے وہ سیویلین ہو ملٹی ہو یہ لوگ جان ہٹولی پہ رکھ کر ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سیٹ سے اوپر تنقید کرنا ٹھیک ہے تنقید ایک اگر جائز ہے وہ اپنی بات ہے لیکن there has to be a line drawn اور ہمیں اس سینسٹیویٹی کو سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنا گھر محفوظ کریں گے تب ہی ہم کسی اور کی حفاظت کی بات کریں گے تو اپنے گھر کی حفاظت ہماری پرائیم رسپونسیبیلٹی ہے اور اس پرائیم رسپونسیبیلٹی کو نبھاتے ہیں وہ لوگ جن کا ہمیں یقیناً احسان مند ہونا چاہیے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ جو جانے آپ جنواریں کی شہادتیں آپ جنواریں کی یہ بھی ان ماہوں کی ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی ایسی چیلنجز کو فیس کرنے کے لئے بھیجتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے میں بھی ایک ماہوں میری بچی کو بخار ہو جاتا ہے تو میں تکلیف میں آ جاتی ہوں ایک معمولی چوٹ لگ جاتی ہے تو میری چیس نکلتی ہے تو یہ ماہیں تو اتنی میں کہتا ہوں دل گردے والی ہیں جو اپنے بچوں کو باوجود اس تمام طرح سیچویشن کے سامنے بھیجتے ہیں اور دہشت گردی کی کیا بات کریں آپ کو پتا ہے ہم تو خود سب سے بڑا شکار ہیں دہشت گردی کے شہید موطرمہ بننفیب بھٹا صاحبہ نشانہ بنی اس دہشت گردی کا جانتے ہوئے کہ اس ملک میں دہشت گردی کی کیا آگ لگی ہوئی ہے وہ اس ملک وہ اپنے ملک اپنی مٹی کو چوم نے آئیں واپس تو آج جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس سیچویشن کو ہم نے کیسے ہانجل کرنے اور کیا فلسکل پارٹیز کا ہورا چیز سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جی اس حیٹریٹ کو ختم کریں بے شک یہ جو حیٹریٹ یہ تقریم ہے کہ تم برے ہو تم یہ ہو تم وہ ہو میرا خیال ہے یہ پرانی سیاست ہے بلاول بھٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حیٹریٹ کی پولیسی کو ختم کریں آئی تنگ منشور کی طرف آپ زیادہ آنے والے دنوں میں منشور کی طرف زیادہ فوکس کر رہا آج جل صاحب میں نے آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ لیا تھا لیکن میں آئی کم بیک تو خورم روکری صاحب بہت دیر سے بیٹھ کریں میں بریک سے پہلے چاہوں گی کہ ان کا بھی موقف لے لوں خورم روکری صاحب بلے کا نشان لے لیا گیا دے دیا گیا دے دیا جائے گا الیکشن کس مومنٹم میں جائیں گے کس طرف جائیں گے آئی پی پی کی صورتحال کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن کو دیکھیں جیسمن آئی پی پی جو ہے وہ ایک نئی پارٹی ہے جی اور جو نئی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے چیلنجز اسی طرح زیادہ ہوتے ہیں اور آئی پی پی کا جو وجود ہے اس کی بھی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو ایک پارٹی کے اندر چل رہے تھے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ پروگریسیو بروت کو جاری رکھے اور ایسے راستے پر نہ چلے کہ جس پر وہ چلے اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جب معاملات انہوں نے اس دہج پر لاکر کھڑے کر دیئے کہ ہر طرف آگ لگ گئی تو آئی پی پی کا وجود تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں گزاری تھیں ان کے لیے ایک سیف پلیس اور وہ آئے اب آگے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم چیلنج کیسا قبول کرتے ہیں ہم محنت کتنی کرتے ہیں ہم فیلڈ کے اندر کام کتنا کرتے ہیں اور ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پہ ہے ہم تو اگر پرسکلی آپ میرے سے پوچھیں تو ہم تو فیلڈ کے اندر موجود ہیں الیکشن کو ہم نے اس کی تیاریوں کو فل طریقے کے ساتھ جیسے تیاری کی جاتی ہے ہم نے اپنی پولٹکس کو شروع کیا شازیہ مری کی جو ایک بات انہوں نے کہی کہیں کریں نہیں سر کمپلیٹ پلیز آپ کہیں میں پھر بریک کے بعد پلیز کمپلیٹ کریں شازیہ نے ایک جو بات کہی کہ ماں اپنے بچوں کیسے بھیگتی ہیں ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو پچاس ہزار اسے بھی معلوم ہمارے جو جوان ہیں ان کی کوئی ماں کوئی گھر اس پچاس ہاتھ ہزار اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جس جگہ پہ جا رہا ہے اس کے بعد اس کی واپس ہی نہیں ہوگی اور ماں کو تو ویسے پتا چل جاتا ہے ایک دو دن پہلے کہ اس کا بیٹا اس کے پاس نہیں ہوگا تو کوئی ماں بھی پچاس ہاتھ ستر ہزار کے لیے اپنا بیٹا نہیں بھیجتی ماں بھیجتی ہیں اپنے ملک کے لیے ماں بھیجتی ہیں اس بڑی کاؤز کے لیے اور یہ پاکستان جو ہے اس کو یہ ایک بہت افضل قسم کی اس کو سپریورٹی حاصل ہے باقی قوموں کی اوپر اس کی اوپر کے ہماری جو قوم ہیں اس کی ماں بہت بہت امدہ ماں ہیں سرے اچھو کہا سر آگے آنے والی نسل بھی بریک لے لیتے ہیں اور بریک گھو جاری رکھیں گے ویلکم بیک میں نے خورم روکری صاحب آپ کی طرف گفتگو واپس لے کے آنگی بڑی آپ نے صحیح اور انٹینس بات کی یہ بات صرف یہ ہے کہ اس میں آپشن دو ہی ہوتے ہیں یا شہید یا غازی یہ دو ہی آپشن ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی تیسرا آپشن ہے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا کہ تنقید جب ہم کرتے ہیں یا جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم وہ پھر اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سیفلی سو رہے ہیں یا آج اللہ معاف کرے دنیا میں کتنی جنگیں ہیں اور میں ایسا کوئی مثال نہیں دیتا جاتی لیکن انٹرنیشنلی اس وقت کیا ہو رہے دنیا میں میڈلیس کے خطے میں جو آگ لگی ہوئی ہے تو ہمیں توبہ پڑھنی چاہیے کہ مطلب ہے اللہ تعالی نے ہمیں پھر بھی ہمارے ملک کو اور ہمیں کس حد تک محفوظ رکھا ہوئے اگر ہم آپس کی روشوں سے باہر نکل آئے ارشد فورا صاحب شازی صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی but you wanted to comment I think اس وقت دیکھیں انہوں نے کہا گورنمنٹ میں رہے جب زرداری صاحب نائنگ زیرو پر تشریف لائے اور انہوں نے جو بھی پیشکش کی بین ازیر صاحبہ نائنگ زیرو پر تشریف لائیں اور اس کے بعد جو بھی ہمارے ایکسپرینس رہے اس دفعہ بھی جب پی دی ایم میں شامل ہوئے تھے پی دی ایم کے ساتھ جو ہم نے علیانس کیا out of no confidence پی دی ایگی گورنمنٹ کے اگرنسٹ لے کر آئے تھے تو it was part of that agreement that we'll be getting the ministries in some government but we totally refused it because we did not wanted to work with پاکستان پیپلز پارٹی because ان کی جو پرفورنس رہی ہے ابھی انہوں نے میں نے پڑے کلیر ایک بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہسپتال چلے میں کہتا ہوں ہسپتال بنایا ہے بہت اچھی بات کی کوئی میگا پروجیکٹ تو بتا دیں یہ یہ انڈر پاسیز اور پاسیز یہ تین انڈر پاسیز بنایا ہے ایک اور پاس بنایا ہے اس سے زیادہ تو آج کراچی جو ہے دنیا کے چار بدکرین شہروں میں جو ہے نا four unlivable cities میں اور جب ایم کی گورنمنٹ تھی کراچی کراچی میں اگر کوئی ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں پورے پاکستان میں آیا وہ ہے گرین لینڈ سرویز جس سے بن دو لاکھ لوگ جو ہے روزانہ فیضی آب آشان پورا صاحب یہ صرف تب ہی ممکن ہو سکتا ہے سر ٹھیک ہے مہینگی کریں وہ نواز شریف صاحب نے پروجیکٹ دیا سر آپ نے تو کہا نواز شریف صاحب نے پروجیکٹ دیا ہی نہیں کیا یہ ہے مجھے بتا نہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے مکم پاکستان کا یہ سٹامس تھا دیکھیں جو باتیں آپ کریں میں اسے اگری کرتی ہوں لیکن یہ صرف تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب وفاق میں اور سندھ میں بننے والی حکومت میں کمپلیٹ ورکنگ ریلیشنشپ ہو یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد جیسمن سندھ گورنمنٹ کو ٹوینٹی ٹو تھاؤزن بلین روپیز آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہوا ہے اکانومیکلی پاکستان جب پی ٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 3 بلین ڈالر 3 بلین ڈالر کے لیے پورا پاکستان جو ہے آج پیچھلے 6 سال سے 5 سال سے سفر کر رہا ہے وہ 3 بلین ڈالر NFC کے ثروف ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو وہ مل رہا ہے جو پاکستان چلانے کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ نے جہاں پاکستان نہیں چل رہا 3 بلین ڈالر پہ ہم پوری عوام پوری قوم پاکستان کی بلکل نیچے آکے لگ گئی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کون سا ڈیلیورنس لیول ہے کہ آج سندھ میں جو ہے وہ اگری کلچر پیک پہ ہے ہاری خوش بیٹا ہوا ہے لارکانہ میں جو ہے بڑے بڑے میڈیکل کاللجز سکول کھل گئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ستر لاکھ بچہ جو ہے وہ اس وقت سکول سے باہر ہے یہاں پہ جو یہ باتیں اچھا پھر یہ جو پروجیکٹ جن کی بات کر رہے نا دیار پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ٹھیک اوکے سٹیل آئی گیو دیم میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا لیکن انہوں نے باقی کون سے ایسے کام کیے ہیں کوئی ایک کام گروہ وہ تو آپ ارشد بورا صاحب آپ ٹھیک ہے رہے بائیس ہزار ارب روپے بائیس ہزار ارب روپے اگر آپ نے تین انڈر پاسز اور کراچی is getting 1% what it is paying to the federation کراچی is getting 1% what it is paying to the same province ان کا نیریٹیو تو بدلتا رہتا ہے آج ان کا یہ نیریٹیو ہے کل اگر یہ کسی اور نہیں کوئی نیریٹیو نہیں بدلتا میں آپ کے آٹلاب نوک ہے آرشد بورا صاحب ایک سکنڈ رک جائے بہر زیادہ نوک ہے لیکن آپ ان کی کسی اور کھر لے سر لیکن انفرشنیٹی انہوں نے 40% آر بند رک جائے رک جائے سر رک جائے رک جائے ایک سکنڈ ہم باری باری بات کرتے ہیں سر باری باری بات کرتے ہیں آرشد بورا صاحب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بھی آپ وقت بات کر لے ٹھیک ہے بات کر لے مہم آپ آپ کی آواز ہونے جا رہی ہیں دیکھیں میں تو خیر ہسی آرہی ہیں مجھے ان کی جو انہوں نے نیا ایک بجارے پھر یہ بھی بدل جاتا ہے مچو ایم is known to change its stance میں تو ہمیشہ سمجھتے ہوں کہ ہر پولیٹیکل ریالیٹی کو ضروری ہے کہ وہ اپنی کانٹریبیوشن ڈالے پاکستان کی ترقی کے لیے سوبوں کی ترقی کے لیے کراچی کی بات ہو رہی ہے کراچی کی ترقی کے لیے کراچی ایک معاشی حب ہے جو کراچی کا حشر نشر مچو ایم نے ماضی میں کیا وہ کسی سے ڈکا چپا نہیں ہے ہم کراچی میں رہنے والے ہیں بھائی کسی اور کو جا کے یہ باتیں بتائیں آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی حکومت میں بیٹھے آپ نے کراچی کے لیے کیا کر لیا آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے آپ نے کراچی کے لیے کیا کر لیا اگر کراچی میں جو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ صحیح سمس میں اب چل رہے ہیں ہم چائن لگے گا لیکن آپ کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے آپ کو صرف پیپلز پارٹی پر تنقید اس لیے اس وقت کرنی ہے کیونکہ آپ کی سیٹنگ کہیں اور ہوئی ہوئی ہے جس دن آپ کی سیٹنگ پیپلز پارٹی سے ہوگی ہمارے سارے ایپ چھپ جائیں گے پھر آپ کو کچھ نہیں یاد آئے گا یہ یہ بات یہ پرانی سیاست ہے جس کو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں اور اس ملک کے لیے جنوائنلی سوچیں اس ملک کی میری بات ہو جائے گی اگر میں مکمل کر دوں اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کے لیے سوچیں جو بلاہو صاحب نے کہا کہ ان کی آمدنی ڈبل ہو جانی چاہیے اس ملک کے اندر جو کلائمٹ سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جو دنیا ہمیں اپدر سکتی ہے ہم ان سے فنڈنگ لے سکتے اس ملک میں بہتری لاسکتے ہم اپنے انرجی جو ہماری سور سے اس کو بدل سکتے سولر ونڈ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہم اس طرف جائیں ہم بچوں کی تعلیم اس میں کوئی ڈنائل نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے آؤٹسکول بچے نہیں ہونے چاہیے لیکن کیا اس کو ہمیں دوسرے پر تنقید کے لیے استعمال کریں یہ کہاں کی مچورٹی ہے ہمیں ملکر بچوں کی تعلیم کا سوچنا ہے لڑکیوں کی لڑکوں کی تعلیم کا سوچنا ہے ہمیں ان لوگوں کو گھر بنا کے دینے چاہیے جو بلاوک صاحب نے کہا مدد کی ضرورت ہے انہوں نے تری ملین ہالزز کی بات کی ہے آئیے آپ شروعات کو ساتھ تو دیجئے آپ تو تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بہت پرانی سیاست آتی ہے کرنی اب آپ کا نیرٹیب یہ ہے کہ ہمیں نون کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہمیں پیپل پارٹی پر تنقید کرنی ہے اس میں بھی مجھے تھوڑی کنفیوریشن نظر آ رہی ہے کوئی سیٹنگ ہے بھی یا نہیں جھگڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں یا سن میں مکم پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے یہ تو سننے میں آ رہا ملکات ہو رہی ہے لیکن کوئی بات بنتی نہیں نظر آ رہی دوسرا وفاق میں اور سن میں بننے والی حکومت میں اگر ہم آنگی نہیں ہوگی تو معاملات کیسے آگے چلیں گے یہی سے تو ہمیشہ اتفا کے رائے نہیں ہوتا اور پھر معاملات خراب ہوتے جی جی دیکھیں بات چیت والی جو آپ نے کہا کہ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی بات چیت یقیناً ہو رہی ہے اور وہ یہ نہیں کہ صرف فرنگیم کے ساتھ ہو رہی ہے اس وقت تو بی ایم ایل این اللہ کے کرم سے وہ جماعت ہے جو پورے ملک میں میں یہ حکم ہوں گا اس لیے نہیں کہ میں اس جماعت سے ہوں لیکن کہ یہ وہ جماعت ہے جو ملک بھر میں اس کی رپیزنٹیشن موجود ہے اور اچھی خاصی منجورٹی کے ساتھ لوگ آگے آ رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ جو میاں نواز شریف کا بیانیاں تھا وہ بالکل مقام کر گیا ہے اور وہ کیا تھا ووٹ کو عزت دو اب یہ دیکھیں جی ووٹ کو عزت دینا جو ہے نا اسے میں پہلے بھی ایکسپینیم کر چکا ہوں کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے کو عزت دینے والی بات نہیں ہے ووٹ کو عزت دو کا مقصد ہے کہ عوام کو عزت دو کیونکہ ووٹ کس کے پاس ہے عوام کے پاس ہے لہٰذا ووٹ کو عزت دو گے تو عوام کو عزت دینا ہوگا اور یہ عوام محسوس بھی کر چکی ہے اور ایکسیمٹری کر چکی ہے یہاں تک کہ آج آپ دیکھ لیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے قرم سے ہم نے یہاں پر بغیدہ پروگرام بھی کیے ہیں لیکن جھگرہ صاحب ایک بات تو درست ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جس بڑے پیمانے پہ کراچی کا سٹرکچر اور دنیا کے بڑے ترین ممالک میں یہ شمار ہوتا ہے اور جس طرح پاکستان میں یا کراچی کی اکانومی پاکستان کی ڈرائیو کرتا ہے وہ توجہ پاکستان کے اس شہر کو کسی وزیراعظم سے ملنے ہی سکی اب یہاں محمد نواز شریف صاحب بھی دو دفعہ تین دفعہ وزیراعظم لے لیکن وہ فوکس کراچی کی اوپر نہیں رہا شاید میں بھی بکوز یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں جی یہ بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے we have been together for a very long time آج Charter of Democracy آپ کے ایک ایسا document پڑھا ہوا ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم league ڈون نے مل کر بنایا تھا میں نے سیکرٹی جنرل میں نے وہ دفعہ احمام حدوم ممین فہیم وہ چیئرمین ان کے اور اس کے ساتھ ہیں اور پھر میں ڈورس بیر نواز شریف اس ہے نواز شریف اس لیول کے ڈیولپنٹ کراچی میں نہیں ہوئی یہ تو ایک فیکٹ ہے نہیں دیکھیں Charter of Democracy میں جو کچھ ہم نے کیا اس سے اللہ کے کرم سے جماعتوں کو ہم آپس میں نزدیک لے کر آیا اور اب جو کہہ رہی ہیں کہ کراچی کے لیے کچھ نہیں ہوا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا یہ ہم پولٹیکل پارٹی ہی سنتے رہے کہ یہ وعدہ کیا گیا پورا نہیں کیا وفاق نے یہ وعدہ کیا پورا نہیں کیا وفاق نے یہ وعدہ کیا پورا نہیں کیا نہیں جی دیکھیں آپ یہ مد کہ کراچی کے لیے صرف آپ موٹر ویس کو لے لیں چلیں موٹر ویس کا جو ملک میں بچھا گیا ہے اس میں کراچی کو یا سندھ کو نظر انداز کیا گیا ہے نو وہ موٹر ویس جو ہیں جب سندھ میں جائیں گی تو وہاں ختم ہونے والی یا کراچی میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے اگر ادھر کے پی کے میں جائے گی تو یہ پاکستان کے پی کے میں ختم ہونے مہت نہیں افغانستان سے آگے جائے گی سعوی اس ایشیا میں اگزال بچھا جا رہا تھا یہ دیکھیں بڑے ہائی لیول پہ میانواز شریف نے جو اس وقت تک پالیسی بنائی ہے اس میں وہ چیزوں کو انہوں نے نہیں دیا کیونکہ وہ جس طرح آپ فرما رہی ہے کہ ان کی لوکل جماعتیں ہیں پیپل پارٹی ایک اہم جماعت ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اس کا برا نہیں کہ سکتے اللہ کے کرم سے محترمہ جو ہیں ان کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں جب بھٹو صاحب زندہ تھے اس وقت آج تو ینگ لیکن پھر بھی پالیٹکس میں ہم نے موٹر ویس کا عذقر کیا تو یہ نہیں ہے موٹر ویس جو ہے وہ کراچی میں پھر کس بات کی تنقید کر رہے ہیں آپ پیپل پارٹی پر میں پیپل پارٹی پر پیپل 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 دیو ریسپیک شاہد مری صاحب وہ یہ کہ کہ اب ہم ٹھیک کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ عوام یہ بھی تو پوچھتی ہے کہ پیپل پدرہ سالوں میں آپ نے کیا 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 ایک سکر میں ایک سکر کر لیتی تا کہ آپ جواب دے سکے کہ انہی حکومتوں کے ساتھ پوچھنے تو دیجئے کیا ملا ان حکومتوں سے یہ سوال کر رہی ہوں ان سے جو جن کے ساتھ آپ دوبانہ سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور اچھی بات اتحاد ہونا چاہیے تو میں کہ رہی ہوں کہ وفاق سے سارا سپورٹ ملا مجھے نہیں پتا کہ جس نیٹ ورک آپ کہہ رہے ہیں پندرہ سال میں کچھ نہیں ہوا وہ کہہ رہے کہ ہم نے کراچی میں پتہ نہیں کیا کیا بنا دی ہے اب میں تو کنفیوز ہوئی ہوں مطلب کون کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کہہ نہیں سندھ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہم نے صرف یہ کیا اور اور کرنے کی تو جھگرہ صاحب نے کہ مجھے جاسمین جاسمین کیا پلیز دیکھیں میں آپ بھی ایک بات بتا ہوں کہ میں جب بار بار بات کر رہا ہوں کہ 22 thousand billion روپیز جو ملے ہیں وہ nfc award جو ملتا ہے اس سے ملے ہیں اس کی رسپانس بلیٹی نہیں ہے اس کے بوجود گرین لائن بنی جو کہ ایک واحد گرین لائن ہے جو کہ پہنے دو لاکھ لوگوں کو روزانہ سرف کر دی ہے اپارٹ فرم دیکھیں جب آئیٹین امیرمنٹ آگئی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آج پندرہ سال ہو گیا کراچی گھٹر کے ڈھککن کو رو رہا ہے ہر تیسرے دن بچہ گھٹر ڈھکے مر رہ ہوتا ہے تو کیا یہ ڈیولپ پندرہ سال میں میں نے بھی آج آشت بورا صاحب ایک سکتے بھول سکتے شازیہ مری صاحب سارے ساتھ بھول سکتے رک جائے شازیہ مری صاحب بھول جائیں شازیہ بھول لیں بھول لیں نہیں آپ بھول صاحب آپ بھول چکے ہیں شازیہ مری صاحب سارے سارے نوجوان بھی ہے اور ایک ایک پروگریسی شخص ہے وہ جس طرح کام کر رہے مخالفین بھی اس کی طائق کرتے ہیں شازیہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہی ہوں جو جھاگرہ صاحب جس جس ڈیولپ منٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس سے اگری کرتی ہیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیولپ منٹ ہوئی ہے کراچی میں روڈز کا نیٹورک سن کے اندر یہ سب کچھ بہت شکریہ جیجوین دیکھیں میں بہت اعترام کرتی جھگرہ صاحب کا ان کی بات میں بہت پوزیٹیوٹی تھی اور یہ بات درست ہے کہ چارٹر ڈیموکرسی کے بعد ہمیں ایک پولیٹکل سیبیلٹی کی ضرورت تھی تاکہ اس ملک کے بھیگر مسائل خاص موشی مسائل حل ہو سکیں جو کچھ ہوا اچھا یا برا ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہتری کی گنجائش ہے یہ بات درست ہے محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی دعوے کیے گئے لیکن کراچی کو کچھ نہیں ملا ایم کیون گورنمنٹ میں تھی ایم کیون سیل ہوئی اس کے بعد پیچھے آئی کی گورنمنٹ آئی تب بڑے بڑے دعوے ہوئے کراچی کو کچھ نہیں ملا جو کمیٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی گئی ایم گورنمنٹ میں تھی اب اگر ایم تی بات کریں گے گالی پیپلز پارٹی کو دیں گے تو یہ تو جواب نہیں ہوتا نا دیکھیں اگر نہیں ہو سکتا گالی نہیں دیئے آپ میں بڑے سب لیکن لینیان 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 تی لینیان 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 موٹووی موٹووی نہیں دی جگہ سب اگر بچی باتیں موٹووی پاکستان میں بنے لیکن جو ایک بنایا گیا تھا ایک ہائیوے جس کو ریپیر کیا گیا تھا وہ بھی موٹووی نہیں تھا جی اس کے بننے میں کئی لوگ جان سے گئے بچی ایمیلنس تک ہو جاتی تھی میری اپنی فیمیلی کو سفر کرنا پڑتا تھا کیونکہ روڈ بند ہوتے تھے ہم نے قربانی دی کہ شاید موٹووی بنے گا لیکن جیزمین وہ موٹووی نہیں تھا بلکل دیکھیں we have to be honest یہی تو میں کہہ رہی تی چارٹر پارٹی پر تنجیز کرنی ان کو ایک پیپر ملا ہوا ہے تو آئی کنوٹ ہیلپ اوکے پرفیکٹ مجھے یہ بتائیے گا خورم روکری صاحب تحریک انصاف کو اتنا ووٹ پڑا کراچی کے لوگ اتنے آوزار تھے ساروں کو ساری امیدیں آپ لوگوں سے باندھی ہوئی فارمر پرائم امید صرف کراچی کی نہیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑے ہی امید پہ گیا تھا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے امید کی تھی ان تمام کی امیدوں کا استحصال ہوا صرف ان کے جو کچھ گروہ ہے اور نقصان تھوڑا نہیں ہوا چاہے آپ چلی جائیں اورسیز پاکستانیوں پہ چاہے کراچی پہ چلی جائیں جو کراچی کا مسئلہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو کراچی ایک اربن اور رورل کا سین کا ایشو ہے اس کو بھی حل ہونا چاہیے اور یہ جو رفٹ ہے اس کو بھی ختم ہونی چاہیے اور کوٹے سسٹم اور ان چیزوں کا ختم کریں اور ایکوالٹی کے بنیاد پہ کریں تو ایم کی بھی بہت ساری بات ہیں ٹھیک نکلیں گی اور پی 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 کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے مجھے تو ان معاملات میں میں بڑے بڑے نام ہے آپ کے جہاز کراچی آتے رہے لوگوں بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے منارے پاکستان میں تو ایسا تو نہیں ہے کہ شہر کی ریکوائرمنٹس کیا جیسپین ہمیں بلکل پتا ہے میرے جیسے آدمیوں کو بلکل پتا ہے کیونکہ میں رورل اور اربن کراچی دونوں کے اندر سرو بھی کر چکا ہوں تو مجھے کراچی کے ایشیوز کا مجھے باقیوں کی نسبت تھوڑا علم بھی ہوگا بات یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹی عصوبوں کے اندر ہو گئی ہم تو آج پیدا ہو رہے ہیں ہماری بات ہے میں پھر جیسے کہا تھا کہ اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی سٹرگل کو کتنا آگے لے کے جاتے ہیں لیکن لیکن کراچی کے اور یہ مسائل کو آج کے نہیں ہیں پھر کراچی پاکستان کا سمجھ لیں کہ اب کراچی کو امپورٹنس نہ جو دے تو وہ پھر باقی پاکستان کو کیا ملکی پارٹی رہی کوئی اس تاری کی ساری خورم روکری صاحب میں آپ یہ نہیں کہہ کہ آپ کراچی کے لئے کیا پلاننگ کریں وہ تو ظاہر سے بات جب آپ کریں گے وہ کریں گے میں خالی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار ہم یہ بات کرتے کہ ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی کیسے ڈیویلپنٹ ہوگی کیا ہوگی مطلب دس پارہ پندرہ سال تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی کا یہ محقف تو ٹھیک ہے نا کہ ان کی بھی جب حکومت تھی تو پان دس سال تو وہ صرف اسی میں لگے رہے کہ قتل و غارت سے کس طرح نکلے دیکھیں پیپلز پارٹی نے کراچی کو اون پہلے کیا ہی ٹھیک جو چیز اب آکے پیپلز پارٹی نے کراچی کو اون کرنا شروع کیا ایک اچھی چیز ہے اب آگے یہ سارے مل کے اپنے لوگوں کے لیے پبلک آگے جھگرہ صاحب you want to make a comment آگے جی میں نے تو جو آپ کو کہنا تھا وہ کہہ دیا تھا لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو روڈز بن رہی تھی تو اس میں جو ایکسیڈنٹ ہوئے اور جو ٹریفک ہوئے تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ نمیہ نواز شریف نے اگر پراجیکٹ دیا تھا تو اس لئے دیا تھا کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو جائے اور یہ کام ہو جائے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والی ایجنسی سے اگر کتائی ہوئی ہے کام اس میں نواز شریف یا نون کے گلے میں نہیں دان سکتی وہ 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 حکومت ہے ان کو چاہیئے کہ وہ they should have ensured کہ وہ نواز کے اگر کی سلام وہ نواز کچھ سلام داری کی سلام کی it was called a motor way but it was not a motor way Well اللہ کرے کہ آنے والے سال میں بہتری جیت کر آئے اس کا فوکس پورے پاکستان کے لیے بھی ایسا ہو کراچی بھی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے اور اس کو بھی اتنی ہی توجہ چاہیے جتنی کی دنیا میں جو انٹرنیشنل اس پیمانے کے ملک ہوتے ہیں شہر ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے بہت بہت شکریہ میرے تمام کیس کا اپنا خیال رکھیں کہ آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے